اگر اگلے بجڑ میں جان چھوڑانی ہے اس انٹرسٹ سے تو اپنے آپ میں انٹرسٹ لے لو دنیا کے معاملات میں انٹرسٹ لینا چھوڑ دو کیونکہ دنیا نے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں لینا انلس آپ اپنے آپ میں انٹرسٹ لیں گے اور جب آپ انٹرسٹ لے کے انٹرسٹ سے سیکھیں گے تو یہ جو پاکستان ہر سال بجڑ میں انٹرسٹ کی ایک شکر دالتا ہے جو سب سے زیادہ پیسے دینے میں آئے گی اس سے انٹرسٹ سے ہماری جان چھوڑ جائے گی جی اسلام علیکم بجڑ آ گیا عید آنے والی ہے حج ہونے والا ہے میں پیشے سال حج کر کے آیا تھا اور یہی دن تھے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ پاکستان کے حلات بہتر ہو جائیں اور بہتری کی طرف جائیں گے لیکن کچھ پروسپیرٹی ڈیپنڈنٹ ہوتی ہے سینٹی کے ساتھ اور میری آج کی ویڈیو تھوڑ سی ذرا مختلف ہے میرے کانٹنٹ سے لیکن جوڑوں گا اس کو فری لانسنگ اور ڈیجیٹل پروڈکس اور ڈیجیٹل لائف اور انٹرنیٹ بیسٹ اپرٹونٹیز کے ساتھ لیکن اس سے پہلے کچھ تلخ باتیں اس بجڈ کو لیتے ہوئے مجھے جو سمجھ لگی ہے اس بجڈ کو دیکھے کہ آسان الفاظ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہائر سیلریٹ پرسن ہیں مطلب باؤنس نہیں کر رہی بال مطلب لوجک کیا تھی سر پچھ خراب ہے کیا ہے امریکہ میں کرکٹ ورلڈ کپ کر آ رہے ہیں یا آپ کا جو اپوننٹ ہے وہ آپ سے زیادہ اشار ہے یا وہ ساری کے ساری جو ایک کتابچہ بجٹ کے صورت میں اسلامیک ریپبلک آف پاکستان میں عوام الناس کو پیش کیا گیا ہے کیا وہ ایک لیڈ کلاس کے لیے تھا کیا وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت بڑے کاروباری ہیں ریل اسٹیٹ جن کا بہت بڑا وسیط کاروبار پھیلا ہوئے ہیں مجھے آج تک ایک بات سمجھنی لگی دوستو اور میں چاہتا ہوں کمنٹ میں مجھے بتائیں یہ بجٹ لائف سٹائل پہ کیوں نہیں لگ سکتا یعنی آپ نے ٹیکس لگانا ہے نا تو لائف سٹائل پہ کیوں نہیں لگا سکتے ہیں یہ جو پرادو والے پھیر رہے ہیں یہ جو مرسیڈیزو والے پھیر رہے ہیں یہ جو جاز اڑا رہے ہیں یا یہ ایوی بائک چلا رہے ہیں جو دس دس کروڑ کے گروہ میں رہ رہے ہیں آپ ان کے لائف سٹائل پہ ٹیکس لگانا شروع کر دیں آٹمیٹکلی یہ فائلر فولر ہو جائیں گے سیاستدانوں کے جب آپ آپ جب ان کے ٹیکس لیٹرن دیکھتے ہیں جو کہ انٹرنیٹ پر ظاہر ہے کوئی مشکل کا یہ آخر میں یہ سمجھ لگتی ہے نا کہ مجھے جو چیز از ایسیڈیزن آف پاکستان وہ سمجھ نہیں آرہی مجھے اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی میری اصلاح کرے کوئی مجھے سمجھائے کہ ایک میلین دس لاک سیلڈ پرسن پہ اگر پچیس سے تیس فیصد سے زیادہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے جو بھی سلاب ہے سیلڈ پرسن کی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان پڑھے لکھے نہ ہوں یا مسال کے طور پہ ہم تجربہ کار لوگ جو ہیں وہ سٹیج تک نہ آئیں یا پھر تو مجھے تو ایک ہی بات سمجھ لگتی ہے جو میں نے لاسٹ یئر بھی بولی تھی کہ لائف سٹائل اس پر ٹیکس لگانا شروع کر دیں آٹومیٹکلی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے رہ گئے آپ لوگ جو مجھے دیکھنے والے ہیں کب سمجھیں گے میری بات کے وقت بدل گیا ہے کب سمجھیں گے کیسے اترے گی میری وعواز تیرے دل میں کہ تو وہ کر جائے جو ہے تیرے دل میں کب کرو گے انٹرنیٹ is a real opportunity مجھے پتہ وہاں پہ بھی آپ saturation ہے لیکن اگر آپ کے digital products اگر آپ scale up کر لیں اگر آپ ایک Japanese proverb ہے پانچ بندیانوں پھینکونا ایک کمریچ اور ان کو کہیں کہ ایک چیز کا solution نکالنا ہے تھوڑی دیر بعد وہ اس کا solution نکال کے ہی کمریسہ بھائی نکلیں گے یہاں پہ اب ہمیں انفرادی سطح یعنی سائلو سٹرکچر سے نکل کے collective سطح پہ جانا پڑے گا تب ہی ہم ہندوستان کی اگر ایٹی ایک سپورٹ سے جو کہ ایک سو بیلین سے زیادہ ہے اس کو کہیں ہٹ کر پائیں گے کمی ہے ہمارے پاس کسی چیز کی 64 فیصد youth 64% youth اس کو اگر ہم skill pricing کر رہے ہیں ایسا human capital بن سکتا ہے جو remote jobs کے ذریعے امریکہ rest of the Europe سعودی corridor گلف market میں اپنی services دے سکتا ہے اور وہ freelancing بھی کر سکتا ہے upwork fiver guru.com freelancer people per hour top of the top top tell.com so skill development is the answer اسی کے لیے بار بار بولتا ہوں کہ skill development کی طرف جائیں اپنے آپ کو skill سے راستہ کریں اور collective effort کے لیے companies کا بننا بہت ضروری ہے جب تک یہ companies بننا شروع نہیں نہ ہوں گی پاکستان میں silo structure میں وہ مشکل ہے یاد ہے وہ building کی example جو میں نے life changing day میں 6 مہے کو 2030 میں دی تھی کہ جو first floor ہے وہ gig economy freelancers لیکن second floor تو سب سے زیادہ important ہے scaling up software houses start up solutions enterprise solutions پاکستان کو اس وقت اشد ضرورت ہے scaling up کرنے کی کیوں کیونکہ اگلی وجہ جو میں آپ کو بتانے لگوں وہ بہت خطرناکھ اگر آپ بجٹ کو دیکھے نا تو بجٹ کا جو سب سے زیادہ payback ہے وہ تو آپ سود کے میں interest کو دے رہے ہیں interest ہے کون یہ رہتا کدھر ہے مجھے آج تک یہ نہیں بات سمجھے لگی مطلب personally speaking نہ میں نے لون پہ کبھی گھڑی نکال لی ہے نہ میں نے کوئی بینک سے لون لی ہے تو میں تو اس life سے دور ہوں لیکن اگر ایک پورا ملک اس لون پہ چل رہا ہے ignoring 64% youth جس کی skill پرائزنگ ہونے چاہیے جنہوں کم تے لانا ضروری ہے تو آپ ہر بجٹ میں کیا payback ہی کرتا رہیں گے interest کی مد میں رادہ دن اس پورے عذاب سے جان شڑائیے اور manufacturing کی طرف exports کی طرف توجہ دیں سکان اس طرح پکڑ دو کیوں ضروری ہے یہی نعرہ میں پچھلے آٹھ سال سے لگا رہا ہوں human capital development اور وہ skill development کے ساتھ جڑا ہو گیا اسے لیے آپ لوگوں کو اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے گرمیاں آگئے ہیں گھروں سے باہر نکل انویسٹا پاکستان بھر کے چھپے چھپے میں اس وقت اس کا جال بچھ چکا ہے کو ورکنگ سپیس ہے اپنے آپ دو روپے لا لے ہو تاکہ کل کلا کو آپ چار روپے کما سکے if you are not willing to come out of your homes and learn new things تو نہ آپ scale up کریں گے اور نہ آپ expand کریں گے اور دوسری چیز جو بار بار کہتا ہوں کہ آپ کے digital assets ہونے چاہیے ہیں اور digital assets کی بنیاد آپ کی ویب سائٹ ہے ہوسٹنگر کی ہر دفعہ ویڈیو میں جو میں وہ affiliate کاوش آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں وہ اس لیے لے کے آتا ہوں کہ اچھا ایک تھوڑا سا میں clarify کر دوں ایک پچھلے ڈالر سالانہ جو آپ پی کرتے ہیں اس سے میں لکھو روپے کا مال لتا ہوں گا مطلب یہ مانتی ہے کچھ نہیں نہ مانتی آپ کا فائدہ کیا ہو جائے گا آپ کا فائدہ تو جو ہوگا ہوگا میں اپنا فائدہ بتاتا ہوں میں پچھلے ایک دو سال سے دو ہزار بائیس سے تہیس میں تو میں نے on record بولا ہے میں ایک ہی کوشش میں ہوں کہ یہ کمپنی پاکستان آجائے اس کاوش کا پہلا نتیجہ یہ ہوا کہ میں لوکل پیمنٹس ہوسٹنگر نے لینا شروع کر دی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ پاکستان میں آئے گی تو ایک کمپنی ہے تو سینکڑ اور باہر والی آئیں گی آٹومیٹکلی جب باہر والی کمپنیز کسی ملک میں انویسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے تو اکانومی روڈ ٹو مارکٹ کا کانسٹرپ وہ بہتر ہونا شروع کر دیتا ہے بارال ویب سائٹ ڈیولپنٹ آفر اسٹرل ویلیٹ عید کے بعد اب ایک ہفتے کی چھوٹی ہے اور فادمن کو آپ ای میل کریں کوشش کریں دو سال کی ہوسٹنگ لیا کرو تاکہ آپ کو رینیوال فیس ایک سال کے بعد پوری نہ دینے پڑے وہ دو سال کے بعد دو سال تک you can have a fair bit of idea what you want to do in your life اگر نہ بھی ہو میں نے بہت سارے بلوگ بنائی ضائع ہوئے بہت ساری سائٹس بنائی ضائع ہیں it's a learning curve جو مجھے آج work chest تک لے گیا it's a learning curve جو مجھے آج being guru تک لے گیا کہ جہاں پہ sponsor blog post مل رہی ہیں یا you know adsense ہم پیسہ کمارے ہیں یا let's say navigate کرتے کرتے میں content creation تک پہنچ گیا please life is organic it is not linear ارتقاء کا عمل organic life so خدارہ پاکستان اگر اگلے بجڑ میں جان چھڑانی ہے اس انٹرسٹ سے تو اپنے آپ میں انٹرسٹ لے لو دنیا کے معاملات میں انٹرسٹ لینا چھوڑ دو کیونکہ دنیا نے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں لینا unless آپ اپنے آپ میں انٹرسٹ لیں گے اور جب آپ انٹرسٹ لے کے انٹرسٹ سے سیکھیں گے تو یہ جو پاکستان ہر سال بجڑ میں انٹرسٹ کی ایک شکر دالتا ہے جو سب سے زیادہ پیسے دینے میں آئے گی اس سے انٹرسٹ سے ہماری جان چھوڑ جائے گی اپنے آپ تین انٹرسٹ لو بہت شکریہ